سار ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جو مفتی سلمان عجری صاحب ہیں ان کی مشکلیں وہ ایک طرح سے بڑھ گئی ہیں جو خبر سنیم آئی ہے کہ جو ان کے اوپر پاکستان سے ان کے لنک ہیں آتنکوادی اس طرح کے الزامات لگا دی گئے ہیں ان کے اوپر اور اب تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے ان کے اوپر آروپ لگا دی گئے ہیں تو ان کو تو یہ بہت لمبا فس آئیں گے ایک طرح سے بتائیں کچھ اس بارے میں جو مفتی سلمان عجری کے بارے میں پچھلے تین چار دنوں سے جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے لیکن اس بھی جو ایک بڑی خبر سامنے آئی اور اس کو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی چلائے جا رہا ہے کہ مفتی سلمان عجری صاحب کے پاکستان سے لنک نکلے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے جب کسی علماء کو اس طریقے سے یعنی فسانے کی کوشش کی گئی ہے اب سے پہلے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے بھی پاکستان سے لنک بتائے گئے تھے تو اب مفتی سلمان عجری کے بارے میں میڈیا میں چلائے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان سے لنک نکلے ہیں کیونکہ پاکستان سے جو سیاسی طور سے ہماری جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر نہیں ہیں اور اس وقت جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ راجنیتی کرتی ہے خاص کا جو مسلم ہیں ان کو لگاتار اس چیز کو لے کر ان کو پریشان کیا جاتا ہے اور بار بار مسلمانوں کو اپنے دیش پریم کا اور دیش بھکتی کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ کئی پاکستان کے تعلق سے ان کے اندر کوئی نرم گوشہ تو نہیں ہے تو مفتی سلمان عجری کے بارے میں جو خبر سامنے آئی ہے کہ جب میڈیا نے ان سے بلکہ جو انویسٹیگیجر ایجنسیاں ہیں خوفی ایجنسیاں انہوں نے اسے پوست آج کی تو ان کا جو فون ہے وہ بھی لیا اور اس کو بھی کھنگالا تو اس کے جریعے جو خبر چلائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان سے لنک نکلے ہیں تو مطلب مولانا صاحب اس چیز کی مطلب یہ بات جو کہی گئی تھی کہ صرف جوانی طرح سے کہی گئی ہے پھر اس میں کاملنی طور پر اس کے طرح لوگ سے کوئی دھارایاں پر درج کی گئی ہیں کیونکہ یہ لوگ جس کو پاکستان سے لنک ہے یہ کہہ کر فساتے ہیں اس کو کافی لمبا ٹانگ دیتے ہیں ایک طرح سے ورسو تک اس کو جیلوں میں رہنا پڑتا ہے مرکیت تک بھی اس کو کرا دیتے ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیں دراصل جو سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اور خاص کر یہ گودی میڈیا اعتبار کے قابل نہیں رہا ہے کہ کسے کی بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے بیلگام ہو گیا ایک طرح سے بلکل بیلگام ہے اس پر کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور خاص کر جب مسلموں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر تو یہ یعنی بلکل ہی تمام حدود کو پار کر دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر اور اس سے بھی جو بڑی بات ہے کہ کچھ بھی یعنی گلت بول کر گلت خبر اور جھونٹی جانکائی دے کر اس پر یعنی معافی بھی نہیں مانگتا ہے اس کو کریکٹ بھی نہیں کرتا ہے تو پاکستان سے جو لنک یہ عام طور سے جوڑے جاتے ہیں خاص کر کسی بھی مسلم کے حالانکہ جو مسلمان ہیں بڑے احتیاس سے فونک فونک کر قدم رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کا پاکستان سے لنک بتا دیا جاتا ہے تو یقینا جو مفتی سلمان ازھری صاحب ہے وہ ایک عالم دین ہے تو جو پاکستان کے علماء ہیں ان سے ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں لیکن یعنی جو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے دیش کے خلاف یعنی جو پاکستان ہے اس کو یعنی سپورٹ مت کرو پاکستان کی مقابلہ یعنی انڈیا کی مقابلہ پاکستان کو ترجی نہیں دے سکتے یہ چیز ہے بس کیونکہ دیش کے معاملہ جو دیش کی سرکچہ ہے سیکیورٹی کا معاملہ ہے لیکن پاکستان کے جو علماء ہیں اور جو دین پسند طبقہ ہے تو ان سے یقینا جو تعلقات ہو سکتے ہیں بلکل اور جس وقت نرسنگ انند کا جو معاملہ تھا تو اس وقت کئی جو پاکستان کا علماء ہے ممتی سلمان ازاری کے سپورٹ اور سمرتھن میں آ گئے تھے بلکل اور ایک تاہیر القادری جو ناتخہ ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے ہو سکتا ہے پاکستان یعنی نا گئے ہو لیکن جو پاکستان کے علماء ہیں ان سے یقینا جو تعلق ہے وہ ہے اور ان کو جو سمرتھن ہے وہ بھی یعنی کیونکہ وہ مسلم دیش ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں مران صاحب مطلب وہاں سے جو یہ باتیں کہے گئی تھی یہ پاکستان سے لنک ہے کہ صرف موجوانی کہی گئی تھی اور ان کے بیس پر کوئی مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے دراصل یہ جو بات ہے جہاں تو یہ صرف زبانی کہی گئی ہے میڈیا دوارہ صرف چلایا گیا ہے حالانکہ ایسا کوئی کیس ان کے اوپر درج نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان سے ان کے لنک ہے کوئی آتنکوات ہو گیا رہا کوئی کیس ان کے اوپر کیونکہ جو پولیس کے جری جو کچھ بیانات آئے ہیں یا جو وکیلوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے لیکن جو میڈیا ہے وہ یہ چیز چلا رہا ہے اور عام طور سے جو میڈیا ہے وہ اسی طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے کہ کسی کو بھی یعنی پاکستان سے جوڑ کر اس کو دکھاتا ہے پھر اس پر کچھ بھی طرح ہے کہ یعنی بڑے بڑے الزامات اور آروپ لگائی جاتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ کوئی سچائی ہے کیونکہ لنک یہ تو صرف یعنی الفاغ اس طریقے سے بولے جاتے ہیں وعنی اس کا یعنی کیا مطلب ہے یہ ایک ان کی ساجش ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو یعنی بدنام کرنے کے لیے اس کو زیادہ ٹارگیٹ کرنے کے لیے اس کی پاکستان سے لنک ہے وہ نکالے جاتے ہیں